موسیقی یہ تاج محمد رنگریز ہیں اور یہ ہمارے اس سیزن کے پہلے ایک کروڑ روپے ویجیتا ہے اور میں بہت بہت مجھے آشری ہوا بہت دیر سے یہ پراتن کرتے رہے اور اس کے بعد یہ جیت کر کے گئے اور اتنی اچھے طریقے سے انہوں نے گیم کھیلا ہے بہت ہی سہج ان کا صحاب بہت ہی سرل انسان اور بہت سمیں انہوں نے بتایا ہے لکھنے میں پڑھنے میں انہوں نے قرآن پڑھا گیتہ پڑھی رامائن پڑھا گرو گرن صاحب پڑھا بائبل پڑھا سب کے اوپر پڑھا اور جو ان کا جو جو سیکھ انہوں نے دی اس کو پڑھنے کے بعد تو کہا کہ دیکھئے مذہب کا ہونا تو سب کا ایک عدھکار ہے لیکن جتنے بھی مذہب میں نے پڑھے اس میں ایک ہی بات دیکھی کہ سب میں جو باتیں ہیں وہ ایک سی کہی گئے یہ بھید بھاؤ کیوں ہوتا ہے اور اتنی سندرتہ سے انہوں نے اس بات کو ہمارے شو میں آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کچھ یہ ہے تاج محمد رنگریز اور بہت ہی سرال سبھاو ان کا دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ یہ ایک کروڑ رپے کی وجیتہ بہنے گئے تاج آپ کچھ بہلیں ایک منٹھڑیے اس سے پہلے کی ان کے جو ان کو جو پروچساہت کیا ہے جیون میں کہاں ہے وہ آئیے یہ ان کی بڑی بہن ہے بس بس یہ مت کیا ان کی وجہ سے یہ ہے انہوں نے سب کچھ میں نے ان سے کہا کہ انہوں نے اپنا سب کچھ تیاغ دیا اور ان کو پڑھانے لکھنے کے لئے اور ان کو بڑا کرنے لیکن کہا یہ تیاغ نہیں ہے میرا کرتو یہ تھا کہ میں تاج کو اس لائق بناوں کہ وہ ایک دن آ کر کے اپنا نام کماسے بہت بہت بدھائیا آپ کچھ بولیے اور یہ تاج ہے دیکھئے سر میرے لیے سب سے زندگی کا ایک ایسا شن ہے جو زندگی کے یاد بن جائے گا آنے والے سوئے میں اور ہمیشہ اسی یاد کے سارے میں بہت لمبے سمئے تک جی سکتا ہوں جن سکس کے ساتھ کھڑے ہونے میں دنیا ترستی ہے وہ میرے سامنے بیٹھ کر مجھے کھیلا رہے ہیں میں بڑا خوش نصیبوں میں کہنا چاہوں گا ان کے بارے میں کہ خدا تو مل جاتا ہے انسان نہیں ملتے یہ جو چیز ہے جو دیکھی ہے کہیں کہیں میں میں تو یہ بھی نہیں سوچا تھا سر کہ میں ہوت سیٹ پر پہنچ پاؤں گا یا نہیں آپ ایک کروڑ کی بات کر رہے ہیں لیکن جیسے جیسے پرشن آتے گئے زندگی کے آستے راسان ہوتے گئے اتر بھی آتے گئے اور میں کہتا ہوں میری انٹلیجنسی نہیں یہ سر اور میری بہن اور خدا کی دعاوں کا نتیزہ ہے وانا انٹلیجنسی دنیا میں بہت سارے لوگ کافی دیر تک یہ فاسس سنگر کھلائی انہوں نے اور ہوت سیٹ پر آتے ہیں یہ ایک کروڑ روپے جیتے ہیں نہیں دیکھیں میں آپ کو بتا دوں ایک بات یہ شاید شاید میں غلط ہوں گا لیکن سیدھار مجھے بتائیں گے کہ یہ پہلے پہلے کنٹسٹنٹ ہیں جو ایک کروڑ روپے جیتے ہیں اور ان کے پاس دو لائف لائن جیوت تھی تب ہی بھی اور اس کے بعد جب یہ تین کروڑ کا پرشن آیا تو انہیں کہا کہ نہیں میں قوٹ کروں گا کیونکہ جو لائف لائن بچی ہیں ان کو اگر میں استعمال بھی کروں گا تو ان سے مجھے اس کا اتتر نہیں ملنے والا ہے تو شاید پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ایک کروڑ روپے کا جو بھی جیتا ہے اس کے پاس دو لائف لائن جیوت تھی ہیں ابھی